السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصفلی علی رسول کریم اما بعد فاہو باللہ من الشیطان و علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر حادی ہے آج میں آپ کے سامنے بالکل ایک نئے کنسٹ کے ساتھ پچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے اور نہائیت اہم ہے اور ہم عام طور سے وہ مریض جو خدا نہ خستا بڑے امراض مقتلہ ہیں کینسر ہے ٹی بی ہے یا بہت سے ایسے سکن کے مراض ہیں جو ناقابل علاج نظر آتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں یا تقلیب دا ہوتے ہیں تو عام طور سے وہ ڈاکٹر سے پاچیت کر کے ڈیپریشن میں شکار ہو جاتے ہیں یہ ہمیں ایک جملہ جو ہے بہت سننے کو ملتے ہیں کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے یا یہ مرض لا علاج ہے یا ناقابل علاج ہے ہم کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایزے مسلمان ہمیں اللہ حرش کے رسول کی بات تمہیں لازمی یقین کرنا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے تو جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے دو اہم جہنہ کانسپ رکھنا چاہتا ہوں اس میں ایک اہم ترین چیزی ہے کہ میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں اس حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے ہم اگر اپنے علاج کو لکھر آگے بڑیں گے تو ہم ٹھوٹا سے مطمئن میں رہیں گے اور ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی گی کسی بھی حال میں کہ یہ جملے سے ہم پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ مرض لاعلاج ہے لیکن ایک حدیث تو بخاری کی ہے اور ایک حدیث مشکاہ شریف کی ہے ایک بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس کے روایت اب محرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور جو مشکاہ شریف کی حدیث ہے اس کے روایت جابر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دونوں روایتوں کا معفوم تقریبا ایک ہی ہے یعنی لیکن لی دائن دواؤں دونوں بخاری کے اندر اور مشکاہ کے اندر دونوں حدیثیں جو مزمون ہیں تقریبا اس کا مطلب بالباب اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوائی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مرض پیدا کی اور شفاء اس کی دنیا میں نے رکھی تو یہ بلکل عجیب و غریب بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوائی پیدا کی ہے اور مشکات کی جو حدیثیں اس کی تو لائن دوسری یہ ہے کہ جب صحیح دوا مریض کو یعنی مریض کو مرض کے معافق دوا ملتی ہے تو اللہ کی حکم سے اللہ کی معیشیت سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوا نہیں ہے اب ہم شفاہ تک نہیں پہنچ پا رہے یا ہم ٹھیک نہیں ہو پا رہے اس میں اضمائیش بھی ہو سکتی ہے انسان کی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے غلط فیصلے ہوں یا بد احتیاطی ہو کیونکہ عام دور سے یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ پرہیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت مشکل لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور ہمارے پاس شریعت کا تقاضی بھی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ پرہیز واجبات میں لکھا گیا ہے اور شفاہ جو ہے وہ علاج ہے اور سنتوں کے اندر آتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ سنت پہ تو ہمیں ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن پرہیز بالکل اس لحاظ سے نہیں کر باتے یا نہیں کرتے یا جس طریقے سے کسی بھی مرض کا ہونا چاہیے تو یہ کونسپ بلکل ہمیں دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ جی اس مرض کی دواء نہیں ہے یا اس مرض کے علاج نہیں ہے یا کوئی مرض لا علاج ہے یہ بلکل غلط کونسپ ہے اور اس کو بلکل دماغ سے نکال دینا چاہیے اگر دنیا میں کوئی مرض ہے اور کسی بھی مریض کو کوئی مرض لاحق ہے تو اللہ نے اس کی شفاہ یقیناً رکھی ہے تو اگر ہم اس مضبوط ارادے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے بات جائیں گے کہ جو ہم علاج کرا رہے ہیں اس میں شفاہ ہوگی اور صحیح طریقے سے پرہیز کے زیادہ ہم کوئی بھی علاج کریں گے تو یقیناً ہم شفاہیاب ہوں گے صرف گڑھوڑ بعض دفعہ ہمارے اپنے گڑھوڑ کی وجہ سے گڑھوڑ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پرہیز نہیں کر رہے ہیں یا ڈپریس ہو گئے ہیں یا سٹریس لے لیتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ناقابل علاج ہے ہم شفاہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ دماغ سے بلکل بات نکال دینی چاہیے کہ کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے ہر مرض کا علاج ہے نعوذ باللہ میں انزال لے گے اگر ہم یہ کانسپٹ ایکسپٹ کر لیں گے کہ جی مرض ہے اور علاج نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف جہنہ وہ غلط بات کا تصور کی جائے گی کہ اللہ نے دنیا میں مرض سے اتارا اس کے شفاہ نہیں ہوتا رہی تو بلکل چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ کسی مرض ہے اور اس کی دعوی نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عام طور سے علاج کرتے ہیں وہ بلکل الٹا سنت سے ریورس طریقے پہ علاج کرتے ہیں پہلے دعوی شروع کر دیتے ہیں پھر دعوی سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر صفقات شروع کر دیتے ہیں پھر اسے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ مختلف تذبیحات شروع کر دیتے ہیں اصل طریقہ سنت کا صحیح علاج یہ ہے کہ آپ دعوی لیجئے دوکٹر سے اور گھر جائیے اور سب سے پہلے صدقہ نکال لیے صدقہ نکال لے کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس نیت سے کہ جو ہے جس مریض کے لیے آپ بھی دعوی لے رہے ہیں صدقہ نکال لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو ٹھیک کر دے پھر دورگار نفع پڑھ کے صلی اللہ حضرت اللہ سے دعا کیلئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا دوکٹر یہ نیا یہ نئی دوکٹر سے ہم نے دوکٹر لی ہماری دوکٹر میں اللہ کے لئے شفاہ اتار دیں اور بسم اللہ پڑھ کے دوکٹر شروع کریں تو کیوں ہمیں شفاہ نہیں ملے گی ہمارے سارے کام چونکہ ترطیب سے نہیں ہوتے اس لئے ہمیں مشکلات پیش ہوتی ہیں یہ خیرن میری جو ایک مزارش ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کانسپٹ کو بالکل دماغ میں بٹھا لیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوکٹر نہیں ہے ہر مرض کی دواء ہے بس یقین کے ساتھ اور تلیقے کے ساتھ اور پہیز کے ساتھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ اگر دواء کی جائے تو ہر حال میں انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے